اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو حمزہ ٹی وی آج تک تو آپ کو لوگوں نے تیزی سے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں تو بتایا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سست اور کاہل لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا عموماً فائر بری گیٹ کے محکمے کے لوگ بہتی تیز اور حاضر دماغ ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی امرجنسی سے نہیں مر سکے لیکن اس بندے کو آپ دیکھئے ذرا آپ یہ تو آپ اس طرح بجا رہا ہے جیسے اپنے گارڈن میں پانی دے رہا ہو اس نے تو ویسے سوستی کی انتہا ہی کر ڈالی اور اس کے ساتھ اس نے بیٹنے اور پانی کے انتظام بھی کیا حد ہے ویسے اور دوسرے نمبر میں میں آپ کو بتاتا چلوں بہت سے لوگ پھل کھانے کے بہت ہی زیادہ شکیل ہوتے ہیں اس لیے پھل کھانے کی زہمت تک نہیں کرتے اکثر جب مارگیر میں پھل آتے ہیں تو ان پر سٹیکر لگے ہوتے ہیں ذرا آپ اس سیپ کھانے والے بندے کی سوستی اور کہلی کا انتاظہ لگائیں اس نے سائٹ سے تو سارا سیپ کھا لیا ہے مگر سٹیکر اتارنے کی زہمت تک نہیں کی یہ بیچارہ سیپ بھی اپنی قسمت کو رو رہا ہوگا کہ میں کس کے ہاتھ چڑھ گیا اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے تو کامٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری پر میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ کسی رش پالی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا اب ان لوگوں کی حاضر دماغی کا اندازہ لگائیں انہوں نے کھرے ہوگا اپنی باری کے انتظار کرنے کی تکلیف ہی نہیں کی اس لئے انہوں نے اپنی جگہ اپنے چوتے اتار کر رکھ دی یہاں آپ کو ان کی سہانت کے ساتھ ان کی نیچنل انڈرسٹینڈنگ کی بھی دعا دینا ہوگی آپ رات کو گھاری میں پٹرول ڈلوانے کے لئے پٹرول بم جاتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ان کی گھاریوں میں پٹرول کی ٹینکی کے پاس ایک سٹریپ لگی ہوتی ہے جس سے پیسے کارٹ لیے جاتے ہیں اب آپ اس بندے کو دیکھئے اس نے انتظار تو دور کی پاک گھاری سے باہر نکل کر پٹرول ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی اوہ بھائی میں تو اس کو پورے دس نمبر دوں گا اور اس بندے کو دس نمبر کے ساتھ آپ تاش پہ پہناؤں گا کہیں مصوف نراز نہ ہو جائے تمہیں آپ کو پانچویں نمبر پر بتاتا چلوں آپ ذرا آنٹی کو دیکھیں اوہ بھائی جان آنٹی نہیں رکھئے رکھئے بلکہ میں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہیں نراز نہ ہو جائے اگر یہ نراز ہوگی تو کہیں ہماری ویڈیو یہیں پر سٹواپ نہ ہو جائے تمہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شاید برگر کھانے یا لینے آئی ہیں کھانے کو چرمز سے محفوظ رکھنے کے لیے عمومن یہ شیٹ لگائی جاتی ہے مگر اس پلیٹ میں کھانے والے بندے کی میں تو زہانت ہی کہوں گا پتہ نہیں ہم کو ایسے آریاز کیوں نہیں آتے یہ ذہین آدمی نے یہ شیٹ پلیٹ کے ساتھ لگا دی ہے پھر اس پر کھانا کھاتا ہے اس شیٹ کو پھینک دیتا ہے تاکہ پلیٹ دونی نہ پڑے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے نمبر سیون پر میں آپ کو بتاتا چلوں زیادہ تر کورا کرکٹ پھینکنے کی اہم ذمہ داری ہم لرکوں پر ہی ہوتی ہے ذرا اس گاری میں بیٹھے لرکے کو دیکھئے جنہوں نے اپنے سوستی اور کہلی کو بڑے احسن طریقے سے سرنجام دیتے ہوئے اپنے آپ کو دکھایا ہے جس نے اپنے گاری کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے ایک ہاتھ میں باسکٹ کو پکرے اور خود معصوف گاری میں بیٹھے باسکٹ کو روڈ پر ایسے رن کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں وقت کی بہت ہی زیادہ قدر ہو لیکن یہ بات کہنا گلت نہیں کہ لڑکوں کو وقت کی بہت ہی زیادہ قدر ہوتی ہے اور یہ بات دنیا کو بھی تسلیم کرنا ہوگی اور نمبر ایت پر میں آپ کو بتاتا چلوں تو فاطر میں کام کرنے کا تو اپنا ہی مزا ہوتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آج اس کا پہلا دن ہے اس لئے اس کو نیو چیئر ملی ہے اس نے باسکٹ کو امپریس کرنے کے چکر میں اس نے اپنی نیو چیئر کا باکس بھی نہیں کھولا اس آدمی نے سوچا ہوگا تو بیٹھنا ہی تو ہے چاہے چیئر پر بیٹھوں یا باکس پر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اب آئی جان اب میری باری ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائٹ شیئر اور کامنٹ لازمی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا ہماری آننے والی ویڈیوز کے نیو نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہماری آننے والی اسی طرح کی چکا دینے والی اور مزیدار ویڈیوز سے لطف اندوس ہوتے رہیں Thank you so much for watching my ویڈیو